کامیاب ہونا ناممکن ہے بلکہ وہ تو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں بس کامیاب ہونا ہے کامیاب ہونے والے لوگ یہ کبھی نہیں دیکھتے کہ ان کے پاس کیا نہیں ہے بلکہ وہ ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس باقی کیا بچا ہے جس کو استعمال کر کے وہ کامیاب ہو سکیں اور یاد رکھنا کہ صرف خواہش سے کبھی کامیابی نہیں ملتی بلکہ محنت اور دن رات ایک کرنے سے ہی کامیابی ملتی ہے خدا سے مانگنے کا مزہ تو اسی وقت آتا ہے جب انسان سو فیصد محنت کے ساتھ کام کرتا ہے اور کامیابی تب ہی ملتی ہے جب انسان سو فیصد محنت کر لے زندگی میں عام لوگ صرف بیس فیصد محنت کرتے ہیں جو لوگ پچاس فیصد محنت کرتے ہیں دنیا ان کی عزت کرتی ہے جبکہ جو سو فیصد محنت کرتے ہیں وہ صدیوں تک اپنے نام کو زندہ رکھتے ہیں دراصل کامیابی کھانا پکانے کی طرح ہے جب تک آپ کے پاس کھانا پکانے کی ترقیب نہیں ہوگی تب تک آپ کھانا نہیں بنا پائیں گے جیسے کھانا پکانے کے لئے مختلف اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے ویسے ہی ہمارے دماغ میں مصبت حیالات اور نئے آئیڈیاز کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے اور جس طرح کھانا پکانے کے لئے مناسب آگ کی ضرورت ہوتی ہے ویسے ہی انسان کو کامیاب ہونے کے لئے جوش اور ولولے کی ضرورت ہوتی ہے اور یاد رکھنا جو لوگ تقدیر پر بروسہ کر کے بیٹھے رہتے ہیں جبکہ کرتے کچھ نہیں تو ایسے لوگوں کو زندگی میں کچھ بھی نہیں ملتا کامیاب ہونے کے لئے تقدیر پر بروسہ کرنے کی بجائے ذمہ داری قبول کرنی چاہیے جتنی تم محنت کروگے تمہیں اتنا ہی ملے گا اگر اس بات کو تم اپنے ذہن میں بٹھا لوگے تو قسمت پر بروسہ نہیں کروگے اکثر لوگ زندگی میں بس یہی سوچتے رہتے ہیں کہ وہ بد قسمت ہیں اگر کوئی بار بار یہی سوچے گا کہ وہ بد قسمت ہے تو وہ نکام ہی رہے گا اور ساری زندگی قسمت کو کوشتے ہوئے اپنی زندگی کو ضائع کر دے گا اور یاد رکھنا زندگی میں تم تب تک نہیں ہارتے جب تک تم خود ہار نہیں مان لیتے ایک شخص نے گورا ہریدا اور اس کے اوپر لکھوایا دنیا کا سب سے تیز رفتار گورا جبکہ وہ ریس میں دھروائیا تو آخری نمبر پر آیا پھر اس نے گورے سے پچھلی عبارت ہٹوا کر نئی عبارت لکھوائی کہ دنیا گورے سے زیادہ تیز ہے اسی طرح اس نے پھر بعد میں کبھی گورے کو دوبارہ ریس میں نہیں دھروائیا کیونکہ وہ ہار مان گیا تھا اور پھر زندگی بار ایسے ہی نکام رہا اس لئے اگر تم بھی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتی ہو تو ہار سے مت درو مایوس ہو کے مت بیٹھو کیونکہ مایوسی اللہ کو بھی پسند نہیں ہے اس لئے کوشش کرتے رہو محنت کرتے رہو محنت جاری رکھو بے شک آہستہ کیوں نہیں لیکن محنت جاری دکھو تمہیں اس کا پھل ضرور ملے گا ضرور ملے گا